اگر آج یہ کہا جائے کہ انڈیا نے پاکستان پر اعلانیا اور غیر اعلانیا دونوں جنگیں مسلط کر رکھی ہیں تو غلط نہیں ہوگا اگرچہ اعلانیا جنگ کا دائرہ کار اتنا وسیع نہیں ہے اور اس کا انجام انڈیا ماضی میں دیکھ بھی چکا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ہی غیر اعلانیا جنگ کی روٹس اتنی ہی ڈیپ اور وسیع ہیں اب غیر اعلانیا جنگ کی کتنی لیئرز ہیں اس بات سے اندازہ لگائیے کہ سب سے پہلے تو پروپگینڈا وار ہے جس کے لیے لبرل برگیڈ کی خدمات حاصل کی گئی ہیں اور اس لبرل مومبتی مافیا کے ذمہ یہ کام ہے کہ وطن عزیز میں جو بھی کام ہو اس کی ذمہ داری پاک فوج پر ڈالی جائے اور پاک فوج اور خفیہ آداروں کے خلاف بھونکا جائے غیر اعلانیا جنگ کی دوسری لیئر آتی ہے انجیوز کا نیٹورک جنہیں بیرون ملک سے امداد دی جاتی ہے اور پھر یہ سوشل ویلفیر کے نام پر ملک کے چپے چپے پر اپنا جال بچھاتے ہیں اور دوستو انڈیا کی غیر اعلانیا جنگ کی تیسری اور سب سے خطرناک لیئر ہے ان کے اپنے جاسوس جو بھیس بدل کر وطن عزیز میں گھس آتے ہیں اور اس پاک سرزمین کے خلاف کاروائیوں میں مصروف رہتے ہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی وطن عزیز کسی نازک مرحلے پر ہوتا ہے ذرا سی سٹیبلٹی کے اثار نظر آنا شروع ہوتے ہیں تو پاکستان میں ایک نئے سیرے سے بند ماکوں کی سیریز کا آغاز ہو جاتا ہے اور بورڈر کے آس پاتس انڈیا نفواج کی جانب سے گولہ باری شروع کر دی جاتی ہے اور ایسے موقعوں پر جب سیکیورٹی فورسز اور ملکی سلامتی کے اداروں کی مکمل لگاہیں بورڈر پر اور دوسرے مسائل کی جانب لگی ہوتی ہیں تو تب انڈیا اپنے جاسوس پاکستان کی سرزمین میں داخل کرتا ہے اور وطن عزیز کی جڑے کھوکھلی کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ جانتا نہیں ہے کہ پاکستان کے خفیہ داروں کے گمنام ہیروز ہر وقت مستعد اور چوکس ہیں چنانچہ ابھی کلبوشن یادف کا پکڑے جانا دنیا کو بھولا نہیں تھا کہ ڈی جی خان سے ایک اور بھارتی جاسوس کو پکڑ لیا گیا ہے اور انڈیا کو یہ واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ اب وہ دن چلے گئے ہیں کہ جب انڈیا کی یہ سٹریٹیجی کامیاب ہوتی تھی کہ بورڈر پر پاکستانی افواج اور ملکی سلامتی کے زامن اداروں کی نگاہیں ڈال کر وہ اپنے جاسوس پاکستان کے مختلف علاقوں میں پلانٹ کر کے ملک کی جڑے کھوکھلی کیا کرتا تھا اب ہر وقت پاکستان کے خفیہ داریں مستعد چوکس اور اس وارفیر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر دم تیار ہیں ہم سب کی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ڈی جی خان میں گرفتار ہونے والا بھارتی جاسوس کون ہے اسے پاکستان کے خفیہ داروں نے کس طرح جال بچھا کر گرفتار کیا ہے اور اس سے کون سی اہم معلومات حاصل ہونے کا امکان ہے لیکن حسب معمول تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولئے تاکہ ایسی انفومیٹی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں دوستو کل بارڈر ملٹری فورس کی جانب سے یہ خبر میڈیا کو پہنچائی گئی کہ ڈیرہ غازی خان کے علاقے راکھی گارڈ سے ایک بھارتی جاسوس کو گرفتار کر لیا گیا ہے بارڈر ملٹری فورس کا کہنا ہے کہ گرفتار بھارتی شہری کی شناخت راجو لکشمن کے نام سے کی گئی اور اس گرفتار شہری کو تحقیقات کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے راجو لکشمن نامی اس شخص سے کچھ ایسی معلومات حاصل ہوئی ہیں فوری طور پر کچھ ایسے راز ملے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام بھارتی شہری نہیں ہے بلکہ ان کا آفیشل سپائی یعنی جاسوس ہے اگرچہ ابھی تک بھارتی جاسوس راجو لکشمن کا کوئی آفیشل سٹیٹمنٹ تو ریلیز نہیں کیا گیا مگر ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ پکڑے جانے کے بعد اس نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اس نے غلط اقدام اٹھایا جس کی قیمت اسے ہی ادا کرنا پڑی ہے اس نے غیر قانونی طریقے سے سرحد پار کرنے کی کوشش کی تو اسی دوران بورڈر پر تینات پاکستانی محافظوں نے اسے گرفتار کر لیا ذرائع کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگرچہ راجو لکشمن کسی مشن کا کمانڈر یعنی کلبوشن یادف کے لیول کا جاسوس تو نہیں ہے لیکن پھر بھی آج کل کے حالات کے تناظر میں جبکہ انڈیا پوری دنیا میں پاکستان کا یہ امیج بیلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان دوسرے ملکوں میں دہشتگردی کرواتا ہے تو ان حالات میں انڈیا کا اگر کوئی جاسوس پاکستان میں پکڑا جاتا ہے تو یہ پورے عالمی میڈیا کے سامنے انڈیا کو ننگا کرنے کے لیے کافی ہوگا کہ انڈیا ابھی بھی اپنی حرکات سے باز نہیں آیا ہے ایک طرف وہ آزاد کشمیر کے بورڈر پر گولہ باری کر کے نہتے شہریوں کو شہید کر رہا ہے اور دوسری جانب پاکستان کی سرزمین میں اپنے جاسوس داخل کر کے یہاں پر دہشتگردی کروانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ جب پاکستان کی جانب سے ایسی انڈین سازش کو بے نقاب کیا گیا ہے یاد رہے کہ تین سال قبل مارچ دوہزار سولہ کو پاکستان کے حساس اداروں نے کامیاب آپریشن کرتے ہوئے بلوچستان سے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے جاسوس اور ریکارڈز کے مطابق بھارتی نیوی کے حاضر سرویس آفیسر کلبوشن یادف کو بھی گرفتار کیا تھا سترہ جولائی دوہزار انیس کو عالمی عدالت انصاف نے بھارتی جاسوس کلبوشن یادف کی بریت کی بھارتی درخواست مسترد کر دی تھی اور پاکستان کے موقف کو دوست قرار دیا تھا لیکن ان تمام واقعات سے سبق سیکھنے کی بجائے انڈیا بار بار اپنی غلطیاں دوہرا رہا ہے اور دوبارہ اپنا ایک جاسوس پاکستانی سرزمین میں داخل کرنے کی کوشش کی مگر پاکستانی شاہین اس قدر مستعد چوکس اور تیار تھے کہ وہ جاسوس ابھی سرحد پار کر کے ڈی جی خان کے علاقے میں داخل بھی نہ ہوا تھا کہ اسے وہیں پر دھر لیا گیا ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ یہ بھی این ممکن ہے کہ جس طرح کلبوشن یادف کو مکمل پلاننگ کے ساتھ ٹریپ کر کے پاکستان بلوایا گیا تھا تو ڈی جی خان سے گرفتار ہونے والا راجو لکشمن بھی اسی طرح پاکستان بلوایا گیا ہو اور اسے ایک ماوس ٹریپ میں پھنسا دیا گیا بہرحال واقعے کی ڈیٹیلز تو جو بھی ہوں سو ہوں یہ اس بات کی غم مازی کرتا ہے کہ پاکستان کی گمنام ہیروز کس قدر پروفریشنلی کام کرتے ہیں اور ان کے دماغ اس قدر بیدار اور نگاہیں اس قدر تیز ہیں کہ اپنے دشمن کی منصوبہ بندی ایگزیکیوٹ ہونے سے پہلے ہی دشمن کو بتا دیتے ہیں کہ آپ ہمارے خلاف یہ پلاننگ کر رہے ہیں اور یہی وہ خوبی ہے جو پاک فوج، آئی ایس آئی، ایم آئی اور دیگر پاکستانی خفیہ داروں کو دنیا بر میں ممتاز کرتے ہیں اور خواتین و حضرات یہی وہ ایک وجہ ہے کہ جس کے باعث پاکستان کے خفیہ دارے اور خصوصا آئی ایس آئی یورپ اور امریکہ کی نگاہوں میں کھٹکتی ہے مغرب اور امریکہ میں آئی ایس آئی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کسی کے کابو میں نہیں آتی اور اسے بدماش ایجنسی کہا جاتا ہے بڑی طاقتوں کی ایک عجیب خود پسندانہ نفسیات ہوتی ہے وہ ترقی پذیر ممالک کو یا تو اپنے انڈر رکھنا چاہتے ہیں یا کسی نہ کسی انداز سے ان کو اپنا محتاج بنا کر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت ان کو بلیک میل کر کے یا طاقت کے ذریعے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے امریکی جو پینٹاگون اور واشنگٹن میں بیٹھ کر دنیا کے امور کو دیکھتے ہیں اپنی ایڈی چوٹی کا زور لگا چکے ہیں کہ پاکستان کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں اس مقصد کی تکمیل میں آئیس آئی اور پاکستان آرمی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں مثلا روس افغان جنگ میں امریکہ پاکستان کو افغانستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا جواب میں پاکستان نے امریکہ کو ہی روس کے خلاف استعمال کر لیا امریکی آج بھی سر پیٹتے ہیں کہ روس افغان جنگ کی آڑ میں آئی ایس آئی اور پاکستان آرمی نے پاکستان کا جوہری پروگرام مکمل کروایا امریکہ نے دنیا بھر کی اقوام کو یہ باور کروایا کہ پاکستان افغانستان کے اسلام پسند دہشتگردوں کی مدد کر رہا ہے مگر آئی ایس آئی نے صرف ایک کام کیا اور عالمی سطح پر اس تاثر کو عام کیا کہ گورے جن کو اسلام پسند دہشتگرد کہہ رہے ہیں وہ اپنی آزادی کے لیے لڑھے ہیں آئی ایس آئی نے دنیا بھر کو دہشتگردی انتہا پسندی اور جنگ آزادی کے درمیان واضح فرق بنا کر دیئے یہی چال بھارت نے کشمیر کے حریت پسند جنگ جوہوں کے متعلق چلی مگر یہ آئی ایس آئی ہی تھی کہ جس نے دنیا کو بتایا کہ کشمیر میں لڑنے والے بھارت کے ظلم کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں اور پاکستان ان کی ہرگز مسلح سپورٹ نہیں کرتا ہے پاکستان کے نیوکلئر پروگرام کے متعلق عالمی سطح پر امریکہ اور یورپی یونین کے ممالک نے اتنا شور مچایا کہ گمان ہونے لگا کہ دنیا ایک چلتے ہوئے ٹائم بم کے اوپر رکھی ہے جو کسی بھی وقت پھٹے گا اور دنیا تباہ ہو جائے گی یہ کہا گیا کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار انقریب دہشتگردوں کے قبضے میں چلے جائیں گے اور اس پروپگنڈے کو تقویت دینے کے لیے پھر طالبان کے ذریعے پاکستان کے نوڈرن ایریاز میں حملے کروائے گئے مگر یہ آئی ایس آئی اور پاکستان فوج ہی تھی کہ جس نے نہ صرف ان شدت پسندوں کو کچل کر رکھ دیا بلکہ اس پروپگنڈے کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام غیر محفوظ ہے دوستو یاد رکھئے کہ آئی ایس آئی اور پاکستان آرمی اس وطن کے دفاع کی پہلی اور آخری لائن ہیں خدا نخواستہ اگر آئی ایس آئی کو ترمیان سے ہٹا دیا جائے تو نہ آپ کا ایٹم بم محفوظ ہے نہ آپ کا نظریہ محفوظ رہتا ہے نہ ہی آپ کا جغرافیہ اور سرحدی وجود سلامت رہتا ہے آئی ایس آئی پاکستان کے دشمنوں کی جنجلاہت گبراہت اور ندامت کی علامت ہے پاکستان کے خلاف ہیلے بہانے کر کے نقصان دینے والے انعاصد جب اپنے مقاصد میں ناکام ہوتے ہیں تو اپنا رخ اور اپنی تنقید اور گالیوں کا موڑ پاکستان سے ہٹا کر آئی ایس آئی کی طرف کر لیتے ہیں پاکستان کے ذہین ترین دماغوں اور عالمی منصوبہ سازوں کے درمیان ایک جنگ ہے جو ابھی بھی جاری ہے اور اس بات پر آپ یقین دکھئے کہ اس جنگ میں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز پاکستان ہی کامیاب رہے گا کیونکہ ان خفیہ داروں کے ہزاروں لاکھوں گمنام ہیروز اپنی جانے ہتھیلیوں پر رکھ کے اس وطن کے دفاع کے لیے ہر دم کام کر رہے ہیں یہ انہی گمنام ہیروز کی محنتوں کا صدقہ ہے کہ آج پاکستان کے نودرن ایریاز میں امن امان ہیں اس کے بعد ان گمنام ہیروز نے کراچی کا رخ کیا اور کراچی جو یرگمال شہر تھا حقیقی معنوں میں کراچی کو امن دیا گیا اور کراچی کو ان دہشتگردوں سے آزاد کروایا گیا اور بلوچستان میں ان گمنام ہیروز نے کلبوشن یادف کا نیٹ ورک جس طرح توڑا تھا وہ اپنی طرز کا ایک الگ کارنامہ ہے جس کی حال یا تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے یاد رکھئے کہ کلبوشن یادف کوئی عام جاسوت یا دہشتگرد نہیں تھا بلکہ وہ پورے پاکستان اوپریشن کا انچارج تھا اور اس کے اس اوپریشن کا بجٹ تقریباً چار سو ملین ڈالر کے قریب تھا مگر ادھر پاکستان کے مجاہدوں اور گمنام ہیروز نے محدود وسائل کے باوجود انڈیا کی اربوں روپے کی انویسمنٹ خاک میں ملا کر رکھ دی جب انہوں نے انتہائی چالاکی کے ساتھ انتہائی پروفیشنلزم کے ساتھ کلبوشن یادف کو ٹرپ کیا اسے ایران سے پاکستان بلوایا اور اسے دھر لیا اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈی جی خان میں جو پاکستان نے بھارتی جاسوس گرفتار کیا ہے اسے بھی اسی طرح ہی پکڑا گیا ہے تو دوستو اب وقت آ چکا ہے کہ انڈیا اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائے اور ان واقعات سے سبق سیکھے اسے اس حقیقت کا اب علم ہو جانا چاہیے کہ اس کا مقابلہ دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک فوج اور دنیا کی بہترین خفیہ ایجنسیز میں سے ایک خفیہ ایجنسی کے ساتھ ہے ایک ہندوستان تو کیا سو ہندوستان بھی آ جائیں تو پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ پاک فوج اور خفیہ داروں کی وجہ سے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہو چکا ہے ہم سب کو پورا یقین ہے کہ آپ بھی ہمارے اس تجزیے سے اتفاق رکھتے ہوں گے اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے فیس بک اور واتس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے اور اگر ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ روزانہ کی بنیاد پر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر رہے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بولیے بہت جلد ایک اور معلوماتی سیشن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا اور اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھئے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے